اسلام علیکم سوڈنٹس سوڈنٹس آج اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے بلڈ کے بارے میں کہ بلڈ کی کیا کمپوزیشن ہے اور اس کے کون کون سے کمپوننٹس پائے جاتے ہیں اور آسٹینڈنگ چیز اس لیکچر کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے اندر میں آپ کو ساری کی ساری ٹرکس بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ سارے کے سارے جو بلڈ کی کمپوننٹس ہیں ان کی آپ یعنی نیم یاد رکھ سکیں گے وہ کس نمبر کے اندر پیسٹ ہوتے ہیں یعنی کون سے ابنڈنٹ پائے جاتے ہیں اور کون سے لیس نمبر کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سنگل لیکچر کے اندر دیکھیں گے اور ساتھ میں ہم یہاں پر آپ کے لیے کچھ کمپوزیشن آتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے یہاں پر ہم دیکھیں گے تو ایک سنگل ویڈیو ہے یہ آپ نے نیائیٹی یعنی اٹنٹیف ہوگا یہاں پر آپ نے فوکس کرنا ہے تو اب بات کرتے ہیں بلڈ کی تو بلڈ کے اندر ہمارے پاس دو مین جو ہیں وہ کمپوزیشن آتے ہیں ایک پلاسما آتا ہے اور دوسرا فارم ایلیمنٹس آتے ہیں اب پلاسما کی بات کریں تو یہ بائی والیم جو ہے بلڈ کے فیفٹی فائی پرسنٹ پر کنسسٹ کرتا ہے جبکہ ہم فارم ایلیمنٹس کی بات کریں تو فارم ایلیمنٹس کے اندر فورٹی فائی پرسنٹ بائی والیم ہوتا ہے بلڈ کا اب پلازما کی آگے بات کریں تو یہ ایک ایکسٹرا سیلولر کلیر فلیود ہوتا ہے ایکسٹرا سیلولر ایسا کلیر فلیود ہوتا ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ پروٹینز پریزنٹ ہوتی ہیں انزائمز پریزنٹ ہوتے ہیں اور ہارمونز پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ فانکشنز کو پھر پپارم کرتے ہیں اس کے بعد بات کریں تو اماؤنٹ کی بات کریں ایک اڈرٹ فیمیل اور من کے اندر تو ہمارے پاس فیمیل کے اندر ایٹ پرسنٹ کسی بھی اڈلٹ کی باڈی ویٹس کا تو وہ ہمارے پاس بلڈ کی اوپر کنسیسٹ ہوتا ہے تو یہ بات یہ امپورٹنٹ ہمارے پاس ایفیکٹ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایٹ پرسنٹ آف اڈلٹس باڈی ویٹ وہ ہمارے پاس کنسیسٹ ہوتا ہے کس سے بنا ہوتا ہے وہ بلڈ سے بنا ہوتا ہے اب ہم فارم ایلیمنٹس کی بات کریں جو کہ فورٹی فائی پرسنٹ آف بلڈ بناتے ہیں ان کے اندر پھر تین کمپوننٹس آتے ہیں اس سے پہلی بھی یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے پاس بلڈ کی پی ایچ ہے وہ کیا ہوتی ہے بلڈ کی جو پی ایچ ہمارے پاس ہوتی ہے وہ سیون پوائنٹ سیون پوائنٹ سیون پوائنٹ سیون پوائنٹ ہوتی ہے یہ بہت ہی امپورٹنگ یہاں پر ایم سی کی اوجاتتا ہے یہ اکثر کمپوائنٹیٹی امز کے اندر پوچھ گیا جاتا ہے تو یہ اپنے ویلیو یاد اتنی ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں اس ویلیو سو اپنے یاد ہے ہمارے پاس آتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں پلیٹی لیٹس سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز کی بات ہے تو ریڈ بلڈ سیلز کو ہم کہتے ہیں ریتھروسائٹس یہ نام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونک یہ بھی پوچھ دیا جاتا ہے تو ریتھروسائٹس اس کو کہتے ہیں جبکہ وائٹ بلڈ سیلز کی بات کرنا تو وائٹ بلڈ سیلز کو لیکو سائٹس کہتے ہیں اور اس دن سے پلیٹی لیٹس کی بات کرنا تو ان کو تھرومبو سائٹس کہتے ہیں اچھا اب مین پنکشن کی بات کریں تینوں کی تو اس کی بات کرنا تو ریڈ بلڈ سیلز آپ جانتے ہیں کہ ریڈ بلیڈ سیلز کے اندر ہیمو گروبن پریزنٹ ہوتا ہے اور ہیمو گروبن کے کیا کام ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹیشن میں مدد دیتا ہے یعنی اکسیجن اور کاربن ایکسیٹی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے پرام لنگز ٹو ٹیشیوز اور ٹیشیوز ٹو لنگز وہ سارا کام ریڈ بلیڈ سیلز کرتے ہیں اب یہاں پر کچھ تھوڑا سا اور امپورٹن آپ کو باتیں ساتھ میں داریتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ریڈ بلیڈ سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر کیا پریزنٹ ہوتا ہے ان کے اندر ہیمو گروبن پریزنٹ ہوتی ہے پھر تھوڑی سی ہیمو گروبن کے اوپور بھی بات کرتے ہیں یہ ہیمو گروبن ہمارے پاس پیگمنٹ ہے اس کو پیگمنٹ کہتے ہیں جس کے سنٹر کے اندر ہمارے پاس کون سا کیا چیز پریزنٹ ہوتی ہے ہمارے پاس آئرن پریزنٹ ہوتا ہے آئرن کی کون سی فارم پریزنٹ ہوتی ہے ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے پیرس جو آئین ہے وہ پیرس ہوتا ہے اس کے اوپر چارج کیا ہوتا ہے پلس ٹو چارج ہوتا ہے یہ کتنا ہی کمپیٹیٹیو زیانس کے اندر پوچھا جا چکا ہے کہ آئرن جو ہے وہ کس فارم کے اندر پیزٹ ہوتا ہے ہیمو گروبن کے اندر تو آپ کو پتا مجھے کہ آئرن کی پلس ٹو چارج ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو پیرس آئین کہتے ہیں ٹھیک ہیمو گروبن ہے جو کیا کرتا ہے اوکسیڈن کی ٹرانسپورٹیشن میں مدد دیتا ہے اس کے اندر آئرن پیزٹ ہوتا ہے اس کے بعد بات کریں ہمارے پاس ہیمو گروبن کے اندر جو آمائنو ایسٹ ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتے ہیں تو ہمارے پاس 75-74 آمائنو ایسٹ جو ہے آمائنو ایسٹ جو ہے اندی فارم آف فور چینز پیزٹ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس فور چینز ہوتی ہمارے پاس ہیمو گروبن کے اندر جس کے اندر کتنی آمائنو ایسٹ ہوتے ہیں 574 آمائنو ایسٹ ہوتے ہیں اب یہ جو چار چینز ہوتی ہیں اس کے اندر دو آلفا چینز ہوتی ہیں اور دو جو ہیں وہ بیٹا چینز ہوتی ہیں اب یہاں پر تھوڑا سا اور آپ کو یہاں پر میں بتا دوں کہ ہیمو گروبن کے اندر 574 آمائنو ایسٹ آگئے اور 2 آلفا چینز اور 2 بیٹا چینز آگئے اب یہاں پر ہمارے پاس ہیموگلوپن کے اندر کون سا سٹیکچر پریزیٹ ہوتا ہے پروٹین کا تو یہ اپنے جان میں رکھنا ہے کہ ہمارے پاس ہیموگلوپن کے اندر جو پروٹین کا سٹیکچر ہوتا ہے وہ قوارٹرنری سٹیکچر ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر چار ہمارے پاس پولی پیپٹائیٹس کی چینج ہوتی ہیں بھیس پولیٹس کے اندر اسے انہوں کی Sture estab liquid پر ہوتا ہے اور اسی وقت کو سپریٹس کے اندر ہمارے پاس ایچ بیٹا چینج کے اندر 146 امائنو ایسٹس آتے ہیں تو جب ان دونوں کو آپ ملٹیپلائے کریں گے سم کریں گے تو ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ 574 امائنو ایسٹس کہا جائے گا تو یہ سائیڈ انفارمیشن تھی جو کہ آپ کو میں نے بتائی کہ رائبوس ریڈ بلڈ سیلز کے اندر ہیموگلوبن ہے ہیموگلوبن کے اندر دو بیٹا چینز ہیں اور دو الفا چینز ہیں اور اس طرح سے ان کی کمپوزشن آگی رتا دی اب یہاں پر ایک اور کرشن جو بہت امپورٹن پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہیموگلوبن کی جو چار چینز ہیں ہمارا پاس یعنی دو الفا اور دو بیٹا ان کے ادھر ٹوٹل ٹپٹائٹس بانڈ کتنے ہوتے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہیموگلوبن ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس ٹپٹائٹ بانڈ کی یعنی یہ نمبر ہوتا ہے وہ 570 پپٹائٹ بانڈ ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں 570 پپٹائٹس بانڈ تو یہ بڑا امپورٹن کوششن ہے جو کہ پوچھا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 570 پپٹائٹس بانڈ ہمارے پاس ہیموگلوبن کے اندر پیزن ہوتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ریڈ بلیڈ سلس کی وائٹ بلیڈ سلس کو ہم لیکیو سائٹس بھی کہتے ہیں اور وائٹ بلیڈ سلس کے بارے پاس پھر دو مین ٹائپس آتی ہیں ایک ہمارے پاس آتی ہے گرینولو سائٹس دوسری آتی ہے لیکیو سائٹس سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گرینولو سائٹس کی اور دوسرے مئر پر کون سی ہیں لیوکیو سائٹس ہم گرینولو ساائٹس کی بات کرتے ہیں ایسے وائٹ بلیڈ سلس جن کے سkg کے سویٹو پلازم کے آئندر گرینیولز پریزنٹ ہو تو ان کو ہم گرینولو سائٹس کرتے ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے تو ان کے اندر کیا پریزنٹ ہوگا گرینیولز پریزنٹ ہوں گے اور لیکلو سائٹس ایسی طائپ ہم آپ پاس وائٹ بلڈ سیلز کی جن کے اندر گرینیولز جو ہے گرینیولز جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہوتے تو ان دونوں کے اندر آپ کو بیسک جو ہے وہ ڈیفرنس پتا ہونے چاہیے اس کے بعد ہم بات کریں تو ان یعنی گرینیولو سائٹس کے اندر کونسی طائپس آف وائٹ بلڈ سیلز آتے ہیں ان کو یاد کرنے کے لئے میں نے ایک ٹرک آپ کے لئے بنائی ہے وہ ہم یاد رکھین گے بین سے بی این یعنی بین sole ڈیسے آپ نے دیکھوں گے ان سے آپ نے یاد رہنا بین سے b سے مارے پاس بنیں گے що بس سو فیلز بس سو فیلز اسی طرح سے ہمہر پاسちは انیسے بنیں گے آیزونہ فیلز اور اس طرح سے آردھ مصصے بننے گیلے ڈیوٹرو فیلز تو یہ ہمارے پاس تین ایسے وائٹ بلیڈ سیلز کی ٹائپس ہیں جو کہ گرینولوسائٹس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں یعنی اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں جن کے اندر گرینیولز پریزنٹ ہوتے ہیں تو اس ٹرک کی مدد سے آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے اگر آپ کے پاس کوششن آ جائے گی کہ which of the following is lie in the گرینولوسائٹس کیٹیگری تو آپ کو پتا ہوں جی اگر چاروں اپشن میں سے کوئی بھی ایک ان میں سے ہوا تو آپ نے ان میں سے ٹک کرنا ہے بین سے آپ نے یاد رکھنا ہے بیسو فیلز ازینو فیلز اور نیوٹرو فیلز اب لیوکسائٹس کی بات کریں تو لیوکسائٹس کے اندر گرینیولز پریزنٹ نہیں ہوتے اب لیوکسائٹس کے اندر کیا کیا پریزنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کس طرح سے یاد رکھیں گے وہ آپ یاد رکھیں گے ایم ایل این سے ایم ایل این جیسے اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو انڈیا میں بہت سارے سٹوڈرس میرے دیکھتے ہیں ایڈیا کے بھی تو ان کو یہاں پر ٹھوڑی سی شاید سمجھ نہ آئے لیکن ہم اس طرح سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک ہمارے پاس پارٹی ہے پی ایل این تو اس کے ذریعے سے ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں تو ایم سے بنے گا ہمارے پاس مونو سائٹس اس طرح سے ایل سے ہمارے پاس بنے گا لیمفو سائٹس لیمفو اور سائٹس اور جو این ہے ہمارے پاس ہم نے ایک ٹرک بنانے کے لیے اس سے کچھ بھی نہیں بنے گا لیکن سائٹس کے لیے آپ نے ایمل این سے یاد رکھنا ہے مونو سائٹس اور لیمفو سائٹس جن کے سائٹو پلازم کے اندر کوئی بھی گرینیول پلازن نہیں ہوتا تو یہ دو بیسک ٹرک ہم نے یہاں پر پہلے دیکھیں ہیں وائٹ بلیڈ سیلز کے اندر جن سے کوئی نہ کوئی 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 ایک ضرور آ سکتا ہے کہ آپ کی کمپیٹیٹیو ایم کے اندر خواب وہ نیٹ کا دے رہے ہو تو آپ وہ نمز کا دے رہے ہو یا نیشنل ایم ڈی کیٹ کا دے رہے ہو تو یہ دونوں چیزیں آپ نے یہاں پر جان میں رکھنا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا اس کے اور بھی آگئے ہیں وائٹ بلیڈ سیلز کی یعنی کون سے پائے جاتے ہیں کن کا لیس نمبر ہوتا ہے اس کی بھی ہم یہاں پر ٹرک آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے پلیٹی لیڈز کی بات کر لیتے ہیں پلیٹی لیڈز کو ہم تھرومبو سائٹس بھی کہتے ہیں اور پلیٹی لیڈز سے کیا کام ہوتا ہے کہ پلیٹی لیڈز ہمارے پاس جہاں پر میں لکھتے تھا ہوں بلیڈ کلوٹنگ میں مدد دیتے ہیں سو بلیڈ کلوٹنگ کا جو کام ہے وہ پلیٹی لیڈز کا ہے یعنی اگر کہیں پر ہماری باڈی کے اندر کٹ لگ جاتا ہے تو جب بلیڈ وہاں سے نکلنا سارٹ ہوتا ہے تو پلیٹی لیڈز کا وہ کام ہوتا ہے کہ وہ بلیڈ کو وہاں پر کلوٹ کرتا ہے سو بلیڈ کی جو یعنی ریلیز ہے یعنی جو اخراج ہے اس کو روکتا ہے تو پلیٹی لیڈز کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ بلیڈ پلوٹنگ کرتا ہے اب یہ مین بیسک جو اوور بیو ہے آپ کو بلیڈ کے بارے میں سمجھ آ گیا ان کی کیا کمپوزیشن ہے اور ان کی یہاں پر سیلز کے بارے میں اب ہم مین جاتے ہیں آگئے وائٹ بلیڈ سیلز کے اوپر نمبر ہے اس کو کس طرح سے آپ یاد رکھیں گے تو یہاں پر میں سیلز کا پر لکھتا ہوں آپ کی ایک ٹریک جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے پاس never let never let monkeys eat bananas eat bananas یہاں پر آگے لکھتے تھا ہوں سو یہ ایک سنٹینس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ never let monkeys eat bananas اس سنٹینس کو آپ یاد رکھیں ان وائٹ بلیڈ سیلز کی جتنی بھی ہمارے پاس ٹائپس ہیں پانچ ان کو آپ اتنا صرف یاد کر سکتے ہیں بلکہ ان کی آپ نمبر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کونسا ابنڈنگلی پائے جاتا ہے اور کس کا لیس نمبر ہوتا ہے بلیڈ کے اندر تو اب اس کو یہاں پر ہم ریلیٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کس طرح سے یہ ٹرک جو ہمارے پاس ہیلپل ہو سکتی ہے سو ان نیور کے ان سے ہمارے پاس بنے گا نیوٹروفیل اسی طرح سے ہمارے پاس جو ایل ہے اس سے ہمارے پاس لیمفو سائٹس بنیں گے اچھا اب یہاں پر جو لیمفو سائٹس ہیں ان کی پھر آگے دو کٹیگریز آتی ہیں دو ٹائپس آتی ہیں ہمارے پاس ایک ٹی لیمفو سائٹس آتے ہیں اور دوسرے بھی لیمفو سائٹس آتے ہیں اب یہ جو لیمفو سائٹس ہیں یا ہم ریڈ بلیڈ سیلز کی بات کریں یا پورے ہم بلیڈ کی جو کمپوزیشن ہے فارم ایلیمنٹس کی ان کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس بول میروک کے اندر بنتے ہیں بول میروک کے اندر بنتی ہیں اور ان کا کام میں آپ کو بتایا ہے کہ جیسے ریڈ بلیڈ سیل ٹرانسپورٹیشن میں مدد دیتے ہیں وائٹ بلیڈ سیلز کی کیا ہمارے پاس یہاں پر فنکشن ہوتا ہے کہ یہ ایمیونٹی پروائیڈ کرتے ہیں باڈی کو اگر کوئی بھی فارم پارٹیکل ہمارے پاس انجیکٹ ہو جائے باڈی کے اندر چلا جائے انٹری آصل کر لے تو وائٹ بلیڈ سیلز وہاں پر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور یہ سارے کے سارے سیلز وہ ہیں جو کہ ایمیونٹی پروائیڈ کرتے ہیں اور اس انفیکشیس پارٹیکل کو باڈی سے ایکسکریٹ کرنے میں اس کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں تو ان جتنے بھی ہمارے پاس سیلز ہیں ان کا بہت اہم فنکشن ہوتا ہے مین فنکشن ہوتا ہے تو ایل سے ہمارے پاس لیمفو سائٹس آگئے جس کی آگے دو ٹائپس آنگی یہاں پر ہمیں منشن بھی کر دیتا ہوں ایک ہمارے پاس ٹی لیمفو سائٹس آئیں گے اور دوسرے بی لیمفو سائٹس آئیں گے اب یہاں پر فردر ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں جو ٹی لیمفو سائٹس ہیں ان کی پھر آگے سے ہمارے پاس اور کٹیگریز آتی ہیں جیسے سائٹو ٹاکسکس ٹی سیلز ہلپر ٹی سیلز سپریسر ٹی سیلز اور میمری ٹی سیلز آتی ہیں ان کی پھر اپنے اپنے فنکشن ہیں ان کو کسی الگ ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے جب ہم امیونٹی والا چپٹر پڑھ رہے ہوں گے اس سال سے بی لیمفو سائٹس کی بات کریں تو بی لیمفو سائٹس جو ہیں ہمارے پاس جو ایکٹیویٹ ہوتے ہیں ٹی سیلز سے وہ ہمیں پس کیا کرتے ہیں کہ یہ بی لیمفو سائٹس پھر انٹی بوڈیز بناتے ہیں یعنی پلاسما کرون سیلز بناتے ہیں اور میمری سیلز بناتے ہیں پلاسما کرون سیلز سے ہمارے پاس انٹی بوڈیز بنتی ہیں اور اسی سال سے جو ہمارے پاس میمری سیلز ہوتے ہیں پھر وہ فردر فیوچر اٹیکس سے ہماری باڈی کو بچاتی ہے تو یہ دو ٹائپس یہ ہمارے پاس یہاں پر ڈسکس ہوگی اس کے بعد بات کریں ایم سے مونکی کے ایم سے ہمارے پاس بنتے ہیں مونو سائٹس ایسے سیلز ہیں جو کہ ہمارے پاس جب بنتے ہیں بون میرو کے اندر تو جب یہ بلڈ کے اندر انٹری حاصل کرتے ہیں کچھ گھنٹوں کے بعد یعنی بک کے اندر آئے تھیں میرے حساب سے جو لکھا ہوا ہے وہ ٹوئنٹی تو ٹوئنٹی تو آگرس لکھا ہوا ہے تو یہی کچھ ام مونو سائٹس ایسے سیلز ہوتے ہیں جو کہ انفرکشیس پارٹیکل کو اپنے اندر انگلف کرتے ہیں اور ان کو ڈسٹوائی کرتے ہیں تو یہ بات بھی آپ نے یہاں پر سمجھنی ہے اس حال سے ایٹ کے ایٹ سے ہمارے پاس بنے گا ایزونو فیل ایزونو فیل یہاں پر تھوڑی سی سپیلنگ اوپر نیچے ہو سکتی ہے آپ نے برہ نہیں منانا اور اس کے بعد بیس سے ہمارے پاس بنے گا بیسو فیل بیسو فیل اب یہاں پر یہ تو سمجھ آگئی کہ یہ ٹائف ہمارے پاس ہوتی ہیں اب یہ ٹرک آپ کو کس طرح سے مدد دے گی کہ یہاں پر کون سا نمبر کے اندر زیادہ ہے اور کون سا نمبر کے اندر کام ہے تو یہاں پر آپ نے یہی ٹرینڈ پارو کرنا ہے کہ جیسے آپ سنٹیس لکھتے ہیں نیور لیک مونکیز ایٹ بناناز تو ہمارے پاس جو نیور کا نیوٹرو فیل این ہے یہ این یہ بتا رہا ہے کہ نیوٹرو فیل ہیں جو ہیں یہ سب سے ابیندنٹ پائے جاتے ہیں یعنی موس موسٹ اپینڈنٹ کون ہے ویڈ بیٹ سیلز کے اندر موسٹ اپینڈنٹ وہ ہمارے پاس کون سے نیوٹرو فیلز ہیں اور اسی طرح سے جو لیسٹ اپینڈنٹ ہے جو سب سے کم نمبر کے اندر پیزنٹ ہوتے ہیں وہ بیسو فیلز ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی ایمپورٹن کوششن ہے یہ ہمارے پاس 2020 کے جو نیشن ایم ڈی کیاڈ کا ایکزیم ہے پاکستان کے اندر جو ہوتا ہے میڈیکل سٹوڈنٹ کے لیے اس کے اندر ہی کوششن آ چکا ہے کہ کس کی نمبر ہوتا ہے کون سا باڈی کے اندر سب سے کم پائے جاتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس بیسو فیلز ہوتے ہیں جو موسٹ ایمٹر ہے وہ نیوٹرو فیلز ہوتے ہیں تو یہ بہت ایمپورٹن ٹریک ہے جو کہ آپ کو یاد اکنیے جس سے آپ نہ صرف ان کے نام یاد کر پائیں گے بلکہ ان کی یعنی نمبر بھی یاد کر پائیں گے اب یہاں پر یہ ساری چیزیں تو ہمارے پاس کلیر ہوگی اب تھوڑی سے اور بات کرتے ہیں وائیڈ بلیڈ سیلز اور جو ہمارے پاس یہ تینوں اٹائرز ہیں فارم سیلز کی یا فارم ایلیمنٹس کی ان کی لائف سپین کتنا ہوتا ہے تو ریڈ بلیڈ سیلز کی بات کریں تو ریڈ بلیڈ سیلز کے ہمارے پاس جو ہے جو ہمارے پاس یہ ہے ریڈ بلیڈ سیلز ہے ان کے اندر ہمارے پاس وان ٹوینٹی ڈیز وان ٹوینٹی ڈیز جو ہے ان کی ہمارے پاس پائی جاتی ہے کیا چیز ان کا لائف سپین ہوتا ہے اس طرح سے بائیڈ بلیڈ سیلز کی بات کریں تو وائیڈ بلیڈ سیلز جو ہے 3 to 5 ڈیز کے اندر یعنی ان کا لائف سپین ہوتا ہے ریڈ بلیڈ سیلز وان ٹوینٹی ڈیز وائیڈ بلیڈ سیلز 3 to 5 ڈیز اور پلیٹی لیڈ سیلز ہمارے پاس 3 to 7 ڈیز ان کا لائف سپین ہوتا ہے تو یہ تینوں چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ نے زہر میں رکھنی ہے کہ ریڈ بلیڈ سیلز وان ٹوینٹی ڈیز وائیڈ بلیڈ سیلز 3 to 5 ڈیز اور پلیٹی لیڈ سیلز ہیمو گلوبن پریزنٹ ہوتا ہے اب یہ ہیمو گلوبن کے اندر اگر کچھ چینجز آ جائیں ان کے یہ جو ہمائنور آسٹڈ کی سیکونس ہے اس کے اندر کوئی اگر چینج آ جائے تو اس سے ہمارے پاس ایک ڈیز ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پر میں لکھتا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں سیکل سیل سیل انیمیا اب سیکل سیل انیمیا جو ہے یہ ہمارے پاس یہ ایک ایک اگز ایک ایساز کی کوئائن موٹیشن کی موان میوٹیشن یا جنہاری پاس ایک ایکسی قواند결یکی اسے دیں کہ جب کیسی بھی پولیپپٹائیڈ چینج کے اندر ڈیوکرلس کی موائنور آسٹڈ کی اس کو ہم کہتے ہیں اس Blue veteran سیکل سیل انیمیا کہتے ہیں یہ جو سیکل سیل انیمیا ہمارے پاس ڈیسیز ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بڑا امپورٹنٹ کوششن ہے ہمارے پاس کہ یہ آٹ آسومل آٹوسرور ریسیس ہے کونسی ڈیسیز ہے آٹ آسومل ریسیسی ڈیسیز ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور کون سے کروموسوم کون سے آٹ آسوم کے اوپر پریزنٹ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس کروموسوم نمبر جہاں پر میں شارٹ ٹاؤن کے لکھتا ہوں اسی ہے جسے کرومسوم نمبر الیون کے اوپر پریزنٹ ہوتی ہے یعنی کرومسوم الیون کے اوپر جو ہمارے پاس چین ہوتی ہے سیکونس ہوتا ہے مائنو ایسٹ کا اگر اس کے اندر میٹویشن ہو جائے اس کے اندر چینج آ جائے تو اس ڈیسیز کو ہم سکل سیل انیمیا کہتے ہیں تو یہ ایک آٹو سومر ریسیز ہے کوائن میٹویشن کے ایک آپ سکل سیل انیمیا کے اندر ہوتا ہے جو ہمارے پاس جو ہیمو گروبین ہتی ہے وہ اربانر مل ہیمو گروبین پیسٹ ہوتی ہیں اربانور کنری میں ایسا ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پاس ریڈ بلیڈ سیل sincere آپ کی شیپ کو چینج کر دیتے ہیں یعنی ہمارے پاس جو جو ریڈ بلیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ ایسے دل ، آپ کی متritoos ہے اس طرح سے ہوتے ہمارے پاس لیکن اگر سکل سیل انیمیا ہو جائے دیسیز کسی کو تو اس کے اندر ایسے کریسنٹ شیف کے سکل شیف کے جو ہیں وہ وائد بلڈ سیلز ریڈ بلڈ سیلز بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بلڈ بیسلز کے اندر سٹک کر جاتے ہیں اور جو فلو ہے ٹورز دی آرگن اور لنف اس بلڈ کے فلو کو یہ روک دیتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے پاس ڈیفرنٹ باڈی کے پارٹس کے اندر پین ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے سکل شیف کے ہمارے پاس یہ بن جاتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز اب یہ پوائنٹ میٹوشن ہوتی کس سیکونس یہ ہے تو آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے پاس امائنو ایسے جو فائف سیمٹی فور امائنو ایسے پریزنٹ ہوتے ہمارے پاس بیٹا چین دو بیٹا چین ہوتی ہے اب جو ہمارے پاس بیٹا چین ہے یعنی جو بیٹا چین ہے اس کے ہمارے پاس ہمارے پاس اسک یعنی وہاں پر پلیسمیٹ آتے ہیں یہاں پر میں ڈراو کر کے آپ کو بتاتہ ہوں کے آپ کو بتاتے ہو یعنی ہمارے پاس یہ نارمل جہاں پر میں ایسے لکھوں گا نارمل ہمارے fountain آخت mute نیز سے کھڑا نرمال ہمارے پاس حیف دن سے نرمچ ہمارےilib نیز سے soy اور یہ ہمارے پاس 6 amino acid ہے 6 amino acid کے اوپر normal hemoglobin کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس glutomic acid ہوتا ہے short form کے انتے لکھوں گا glutomic acid ہوتا ہے اور abnormal hemoglobin کے اندر کیا ہوتا ہے A.A.A.C. سے لکھوں گا abnormal اور A.C. hemoglobin ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایسی چینج ہوتی ہے amino acid کی اور اس 6 جو amino acid ہے بیٹا چینج کے اندر اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے کہ اس گلوٹومک ایسیڈ کو کون ریپلیس کر لیتا ہے ویلین ریپلیس کر دیتا ہے تو اس امائنو ایسیڈ گلوٹومک ایسیڈ کو کون ریپلیس کر لیتا ہے ہمارے پاس ویلین ریپلیس جب کر لائے تو اس ڈیسیز کو ہم کہہ کہتے ہیں اس ڈیسیز کو ہم سکل سیل انیمیا کہتے ہیں وہ یہ پائنٹ میٹیشن کی ہمارے پاس اگزمپل آتی ہے اور یہ آٹوسومر ریسیسیس ہوتی ہے تو یہاں پر یہ کوششن بھی آپ نے بڑا امپورٹنٹ ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک آٹوسومر ریسیسیس ہے کروموسوم نمبر 11 پر پیزنٹ ہوتی ہے موائن مٹیشن کی ایکزمپل ہے اور اس کے اندر بلڈ سیلز کی شیپٹ ہو جاتی ہے کریسنٹ ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے سکس جو امائنو ایسیڈ ہے اس کے اوپر گلوٹومک ایسیڈ کو کون رپیس کر لیتا ہے ویلین رپیس کر دیتا ہے تو یہ جو بیسک آور ویو ہے وہ بلڈ کا ہم نے آپ پر اس لیکچر کے اندر ڈسکس کیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اس کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ جو ٹرکس ہیں ان کی مدد سے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور میں آپ کو یہاں پر کنفرم بتا دیتا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو لکھوائیں یہ سارے کے سارے ایم سی کیوز ہیں جو کہ پاس پیپرز کے اندر بھی آ چکے ہیں یا جو آنے والی کمپیٹیٹیوز جامس ہیں انہی اسی لیکچر کے اندر سے آپ سے کوششن پوچھے جائیں گے تو آپ نے اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لینا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور ہمیں کمٹ باکس میں کمٹ کر کے بتائیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی انفارمیٹیوز آپ کے لئے لے کر آتے رہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر آئیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تب کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ